اور اب خبروں پر نظر کہنا ہے کہ پوچھتاج کے دوران رامچندر نے کتے طور پر کہا کہ سریندر سنگھ کے بڑھتے پرابتو نے اسے ہتیا کی سازش رچنے کے لیے اکسایا اور ہمارے ساتھ ارشت کر لیے ہیں دو ابھی بچے ہیں جن پر ہم ہوت چیز کر رہے ہیں ان کو ان کے سمبند میں مل رہی ہیں ہم امید کرتے ہیں آج سے لے کے کل تک انہیں بھی ارشت کر لیں دو لوگ جن کو ارشت ابھی نہیں کیے جا چکے ہیں ان کی کیا بھومی کا رہی ہے دیکھیں اب یہ اس سمیں نہیں ان کو پہلے ارشت کر لیں ان سے پوچھتاج ہو جا اور پورانی پوچھتاج جو ہوئے تین لوگوں سے اس سے کروش چک کر لیں تب اس پر کچھ کر پائیں گے جو سب سے بڑی بات آ رہی ہے سر کہ اس میں مردر کا موٹیو کیا تھا حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پولٹیکل ریولری تھی تو اس میں مین کونسپیریٹر کون ہے کیونکہ ایک وہاں پر بی ڈی سی ہیں ان کی ہم بھومی کا مانے کی وہ مین کونسپیریٹر ہے نہیں وہ ان کی بھومی کا ہے اور وہ اس میں جڑے ہوئے تھے اس پورے گھٹنا میں اور ان کی بھومی کا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ایک اور سوال سر پوچھنا چاہوں گا ہتھیار جو اس میں آئے ہیں وہ لیگل ہیں مذہب لائسنسی ہتھیار ہیں یا اللیگل ہتھیار ہیں یا پروپر صرف اسی کے لیے ہی پروکیور کیے گئے نہیں دیکھیں اب یہ وہ اللیگل ہتھیار ہیں کنٹری میڈ ہیں اور وہ اسی کے لیے پروکیور کیے گئے یہ ابھی کلیر نہیں ہے ابھی چونکہ ہمیں کچھ اور بھی کام اس میں کرنے ہیں اس لیے ابھی it will be early to say this ایک لاست سوال پوچھنا چاہوں گا سر کوئی evidence کے حساب سے اگر میں کہوں تو انٹروجیشن میں ان کا جو confession ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی forensic evidences بلکل وہ کل جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دی صاحب نے جو پی سی کی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو بھی ایسکانڈنگ ہے اس کا ایک ٹاوویل بھی ملا ہے جب وہ بھارٹے سامنے وہ گر گیا تھا اس میں اس کے خون لگے ہوئے ہیں جس کے forensic examination ہم کرائیں گے اس کو match کرائیں گے جو ویپنز ملے ہیں اس کو ایف ایسل میں بھیجیں گے یہ ہمارے پاس confession کے علاوے یہ evidences ہیں جو scientific evidences ہیں اور سیدھے چلتے ہیں امیٹھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے سایوگی جس پرکار سے یہ پوری جانکاری سامنے آ رہی ہے اس میں ایک راجنیتک پارٹی کا صدر سے بھی شامل دکھ رہا ہے اور کیا جانکاری اس حتیہ کو لے کریں جی دیکھئے مندار رام چندر جو کی اس گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں ان کی بھومی کا پوری طرح سے پائی جا رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رام چندر کا رول بہت زیادہ ہے اور وہی مین کانسپیریٹر پولیس کی اگر مانے تو وہی ہے جنہوں نے جنہوں نے اس بات کو لے کر کے سریندر سنگھ کی حتیہ کی تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو رام چندر ہیں وہ ابھی بی ڈی سی ہیں جو کی بلوک ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ممبر ہیں اور وہ آنے والے جو پردھانی کا چناؤ تھا وہ لڑنا چاہتے تھے اور یہ دو ہزار بیس میں پردھانی کا چناؤ تھا تو پولیس کی مانے تو وہ یہ ہے کہ ان کے لگاتار بڑھتے پرابھتو اور لگاتار لوگوں کی لوکپریتہ جو تھی کیونکہ انہوں نے کیمپیننگ اسپریتی ایرانی کی بہت زیادہ کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسپریتی ایرانی نے اپنی کیمپیننگ کے دوران کافی بار سریندر سنگھ جی کے بارے میں کہا کہ وہ بہت ہی کرمت کار کرتا ہے یہاں کے تو ان کی لگاتار لوگپریتہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس کو لے کر کے ایک بہت ہی چنتہ بن گئی تھی جو کہ ان کا اپوزیشن کھیما ہے اگر میں بات کروں تو رام چندر اور اس کے ساتھ کے لوگوں کی انہوں نے اپنے ساتھ میں دو اور لوگوں کو ساتھ میں لیا جو کہ جن کا پریویس کریمنل بیکگراؤنڈ ہے اور ان کی بتائی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ حد تک پچھلے کچھ سمیہ پہلے جھگڑا ہوا تھا معاملی روپ کا جھگڑا تھا جس میں جن کا نام حالکی اف آئی آر میں بھی ہے جس میں نسیم اور وسیم دو بھائی ہیں اور ساتھی ساتھ ایک لڑکا ہے جس کا نام بتایا جاتا ہے گولو ہے جس نے یہ ٹپ آف دیا تھا کہ وہ اس رات یہاں پر سو رہے تھے اور ایک اور کارکرتہ جو کی بتایا جاتے ہیں ان کے ساتھی ہیں جن کو پولیس نے گرفتار کیا ہے تو پولیس ٹوٹل ملا کر کے پانچ لوگوں کی بھومی کا اس میں آئی تھی لیکن جو مین کارکرتہ مین جو اس میں کانسپیریٹر تھے وہ رام چندر تھے تو ان کو پولیس نے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک فلال گرفتار کر لیا لیکن دو ابھی بھی ابھیکت جو کی ہیں جو کی گولو ہے اور ایک ابھیکت ہے جس کا نام ہے وسیم جس نے گولی چلائی تھی اس دن ابھی تک یہ دونوں وانچت ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ہم جلد ہی ان کو بھی گرفتار کر لیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری طرح سے پولیٹیکل رائیولری تھی کیونکہ لگاتار بڑھتا جو یہاں پر ان کا ورچپس تھا اور دوسری پارٹی کے جو بسیکلی سپا کے سے جڑے ہوئے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں آنے والے چناؤں میں ان کی لوگپریتہ کے کارن ان کے چناؤں میں پرہاو پڑ سکتا ہے اور وہ جھار سکتے ہیں تو ایک یہ جو سب سے بڑا کارن ابھی تک نکل کر کے آیا ہے پوری جانچ میں پولیس یہ کیا رہی ہے میرے ساتھ میں ابھی ان کے بڑے بھائی بھی ہیں سوریندر سنگھ کے کیونکہ میں ابھی گاؤں میں ہوں تھوڑا ان سے جاننا چاہیں گے جو رام چندر جی کے بارے میں ہیں میرا بھتیجہ گیا ہوا تھا سرکٹی کے پاس کچھ کام سے تو وہاں اور بھی گرام سوا کے دو تین لوگ تھے تو ایک پرچار کو لے کے وہ اس سے کافی بھتیمی جی سے پیس آیا اور ان کو مطلب کافی دھمکایا اور یہ بھی کھا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ اسے آپ اپنے بود سے بجے پی کو جیتا لیتے ہیں اپنے گرام سوا سے تو تھوڑا اب اس کو ہم لوگوں نے اتنا سیریسلی ڈھے لیا کہ ہاں اس کا پڑھ رہتے ہیں یہ لوگی سستر تک جا سکتے ہیں اس کے پہلے بھی کبھی آپ لوگ کی کوئی جھگڑا ہوا تھا یا اس کے پہلے کبھی ہوتا رہا ہے یا تسل رہتی تھی کبھی ایسا محسوس ہو آپ نہیں ایسی کوئی چیز سنگیان میں نہیں آئی ہے بھائی چونکہ کافی سرال سبحاؤ کے تے ہو سکتا ان کے ساتھ کوئی باد بیباد ہوا ہو تو وہ باد بیباد کو بہت ہی سرال سبحاؤ سے لے کے اور سب کے ساتھ گھل مل جاتے تھے تو پریوار کے ساتھ چونکہ پریوار اس میں ڈیشٹرم نہ ہو ٹینسن میں نہ اس لیے سیر بھی نہیں کرتے تھے ساری باتوں کو ہم لوگوں کے سنگیان میں اس طرح کی کوئی بات پہلے کی نہیں ہے جس کو ہم آپ سے سیر کر سکیں ٹھیک ہے سو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ لگاتار اس طرح کا ایک چیٹا کشی ہوتی رہتی ہے جی آلوک شکریہ آپ وقتی کمی ہے لیکن اگلی خبر اور یہ بہت